میں خود میری معیشت ہمیشہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے سینکڑوں میں ہوتی ہے کبھی آزاروں میں نہیں گئی ہے مگر میرا زمین غلام نہیں ہے وہ پشتوں کی ایک مثال ہے نا غریب کو خودے اکڑے بغیرت چاکڑے مجھے اگر میں غریب ہوں تو بغیرت تو نہیں ہوں میں کوششن پہلے ایک بھائی سے کیا تھا آپ کو کون سا ترقیاتی کام پسند ہے مجھے عمران خان کا ویجن پسند ہے عمران خان نے قوم کو آویرنس دی ہے یہ مجھے پسند ہے عمران خان نے خود مختیار قوم بنائی ہے مجھے یہ پسند ہے مجھے ترقیاتی کام کو میں دیکھوں تو پاکستان ٹورزم کی دنیا میں سن دوہزار بیس میں بہترین ملک قرار پایا تھا سن دوہزار بیس کے لئے انفورچنیٹلی کہ کوئیٹ نائنٹین کے وجہ سے وہ ہمارا بریم اس کی تعبیر نہیں ہو سکی اس لئے کہ پوری دنیا کو ایک بہت بڑا چیلنج سامنا تھا تو عمران خان نے پھر بھی ہمارے ملک کے لئے یہ آویرنس دی ہے کہ کرپشن ایک بہت بڑا جرم ہے تو کرپشن تو یہاں اب بھی ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ اس وقت کرپشن بہت زیادہ عروج پر ہے بلکل یہ کچھ انٹرنیشنل اداروں کے بھی ریپورٹس ہیں انس کا میں انکار نہیں کر سکتا بہیسے تھی پاکستانی کیونکہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ ان لوگوں نے اس نظام کو اپنا غلام اور اپنا تابعہ بنایا ہے اگر ستر سال یہ نظام ان چوروں کا تابعہ رہے تو کیا تین سال میں اس کی کیا ریکووری ہوگی نظام تو پھر بھی ہوئی ہے مگر عمران خان نے کوشش اپنی طرف سے پوری کی ہے پاکستان کے تمام چور ٹولوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا اس سے بڑا انصاف قوم کو کیا مل سکتا ہے اور عمران خان جو ہے نا ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ اس ملک میں ایکول رائٹس ہوں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہ ہو کوئی تفریق نہ ہو تو اس سے بڑا انصاف مجھے نہیں لگتا کہ اور کوئی ہے ہاں عمران خان ناکام ہو سکتے ہیں اس میں عمران خان ناکام اس لیے ہو سکتے ہیں کہ جو نظام ہے وہ اتنا مضبوط انہوں نے کرپ نظام کو کیا ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل اس میں ٹائم لگے گا اور مہنگائی وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ ایک دم سے نہیں ٹھیک ہوتی ہے جب آپ اصلاحات کرنے نکلتے ہیں تو مشکل تو آتی ہے پھر دیکھیں میں خود جو ہے نا ڈیلی بیجر میں سے ہوں میں کبھی کومنٹری کرتا ہوں کرکی ڈوان سے کچھ کما لیتا ہوں کوئی ٹورزم کے کوئی گروپ مجھے لگ جائے تو ان کو گائیڈ کر کے کچھ کما تا ہوں اگر ایسا نہ ہو تو میں ویلڈنگ کا بھی ویلڈر بھی ہوں وہ بھی کام کرتا ہوں میں مستری بھی ہوں محسن بھی ہوں امارات کا وہ بھی کرتا ہوں میں خود میری جو ہے نا معیشت ہمیشہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے سینکڑوں میں ہوتی ہے کبھی آزاروں میں نہیں گئی ہے مگر میں میرا زمین غلام نہیں ہے وہ پشتوں کی ایک مثال ہے نا وہ غریب کو خودے اکڑے وہ بغیرت چاکڑے مجھے اگر میں غریب ہوں تو بغیرت تو نہیں ہوں اسی لئے میں اپنے کپتان کا ساتھ دوں گا مشکلیں آئیں گی مشکل سے نکل کے پھر جو ہے نا راہت آ اور پھر سہولت آت کہنا چاہیں گے جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا آج جس طرح خان صاحب نے سبیچ کی ہے جس طرح ان کا کونفیڈنس لیول تھا تو جیت ہماری ہے اور انشاءاللہ جس طرح خان صاحب کی محنت ہے تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ضرور ملے گی آپ کہاں سیلت شریف لائیں میں شہر بھاولپور سے آیا ہوں اور میں اتنا کہوں گا کہ خان صاحب ایک ایماندار شخص ہیں نہ ان کو یہاں فلیٹ بنانے کی ضرورت ہے نہ مکان بنے کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ ان کے یہاں کوئی کاروبار ہے صرف غریب عوام مخلص ہو کے نہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب تو کب تک آپ ساتھ ہیں عمران خان کی جب تک ساتھ سے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ پیٹرول بے شک مہنگا ہو جائے جو کچھ مرضی ہو جائے سارے انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں کیوں یہ بند نہیں مہند آ رہے ہیں شکریہ سر بلاول صاحب کہتے ہیں کام پہ ان کی یہ تو کل پتہ چل جائے گا کسی کام پہ ٹانگری ہیں انشاءاللہ کل پتہ چلے گا اور دوسری پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئے ان کو کیا میسج دیں گے میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ وہ اپنی زندگی کے عظیم ترین اور سب سے بڑی غلطی کر بیٹھ ہیں کیونکہ اس ملک میں آپ نے آج دیکھ لیا ہے کہ دس لاکھ کا جو ہے ہم نے کہا تھا دس لاکھ سے کئی گناہ زیادہ ہے قوم جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے قوم جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف اسلاموفوبیا کے خلاف جو پروپگنڈے عورت اسلام کے خلاف اس کے ساتھ جو ان عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے تو ان کو موہ کی کھانی پڑی گی یہ جو نون لیگ کا ٹکٹ ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آج سپریٹ گراؤنڈ میں خدا کی قسم اس ایک بغیرت کو بھی ٹکٹ نہیں ملے گا کیونکہ فیصل آباد کا جو راجہ ریاض ہے وہاں نون لیگ لوگوں نے فریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے ہاں البتہ کوئی ایک ورکر کام کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پہلے ہی لوگ بیٹے ہیں کون ٹکٹ دے گا ان کو یہ تو پاکستان تیرے کی انصاف تھی کہ ان کو ٹکٹ دیا اور ان کو عزت دی اور انہوں نے اپنی مٹی پلیت کی ہے تو میں تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اماندار لوگوں کا لیڈر کا ساتھ دیں گے تو ملک میں ساری کریپشن ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ عمران خان صاحب نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے ابھی تقریباً دو تین مہینے کے بعد پورے پاکستان میں چھ ماہ کے اندر انصاف ہوگا عدالتوں میں اور جس طرح کا مرضی کیس ہوگا اس کا چھ ماہ کے اندر فیصلہ ہوگا اگر کوئی جج چھ ماہ کے اندر فیصلہ نہ کرے گا تو ہائی کورٹ کا جو جسٹریز ہے اس سے جواب دے ہوگا کہ آپ نے یہ چھ ماہ کے اندر فیصلہ کیوں نہیں کیا پہلے تو لوگوں کے عدالتوں میں کیس پچاس پچاس ستر ستر سال سے چل رہے تھے اب انہوں نے خان صاحب نے جو نیا قانون پاس کیا وہ چھ ماہ کے اندر ہر کیس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ جب عدالتی نظام سسٹم صحیح ہو جائے گا پھر سارے نظام بہتر ہو جائیں گے جب ہر جاج کو پتا ہوگا کہ میں نے چھ ماہ کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے تو وہ سارا پورے پاکستان کی ہم دو نمبری نہیں کریں گے اگر دو نمبری کریں گے تو ہمیں چھ ماہ کے اندر سزا ہو جانی ہے